ناظرین دفعہ پھر آپ کو اس پروگرام سنائے موسم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کا عنوان جو ہے ذکر بی پی زینب قرآن سلام علیہ کے نام سے اس پروگرام کا گفتگو اس میں چل رہی ہے اور ہم جان رہے ہیں کہ بی بی کی حالات زندگی کے اوپر بھی اس پروگرام میں ہماری گفتگو تنویر نقلی صاحب موجود ہے ان سے جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہماری صاحب اس پروگرام میں ملتان سے شہزاد حسین شہزادہ منکوت خوان ملتان سے اس پروگرام کا حصہ بننا ہے ان کو میں خوش آمدید ہوں السلام علیکم جو علیکم بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا شہزادہ حسین شہزادہ صاحب تو میں چاہوں گا اسی مناظر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عنوان جو ہے بی بی زینب سلام علیہ کے حوالے سے چل رہا ہے تو میں اسی عنوان کے حوالے سے چاہوں گا کہ کوئی کلام آپ پیش کریں اور اس میں حصہ دار بنے اس طواب کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے ملتان شاہزادہ شکر بزاروں ہدایہ ٹی وی اور آپ کے تمام ٹیم ورکس کا جنہوں نے ایک بار پھر مجھے مدرد کیا شاہزادہ محمد وعالی بحمد کو بیان کرنے کے لئے ملکر میرے ساتھ ایک بار دربوط پر محمد وعالی بحمد جیسے کہ اندرے تمام مہترم احباب اپنے اپنے کلام بیش کر چکے ہیں اور میرے بھائی اکہ صاحب نے ایک کلام بیش کیا تھا بتا ہوں ان کیا تو اسی سے لحاظ سے بی بی کا ذکر ہوا تھا ان کے جناب برادر اگر آمی کا ذکر بھی مناسب سمائیتا ہوں کے لئے تو ایک شامل حسین السلام میں آپ کی سبات ہوگی نظر اور آپ کے تمام ناظرین کی سبات ہوگی نظر میرے ساتھ پر مجھے مجھے محمد وعالی بحمد اللہ 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 سچدادا کی دو ہے بنتا نہیں ولی کوئی ایتا کیے دو ہے دربازل حسین پہ سچدادا کی دو ہے جوان بھائی قابلے کوشی رہے ہیں دفنانا مجھ کو جل دے علیہوں کے منتحی کیا کہنے دفنانا مجھ کو جل دے علیہوں کے منتظر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں ہاں یہاں ہاں کیے بغیر کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے اب آسل وہ جری ہے جو میدان جنگ پہ ہے اب آسل وہ جری ہے جو میدان جنگ پہ ہے بھئی لڑتا ہے لڑتا ہے بازوں پہ بروسا کیے بھائی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہر دردہ جنگ سے بے سجدہ کی ملے آشور والدن یہ مجھے ماں کا حق تھا آشور والدن یہ یہ تھے جناب شہزادہ حسین شہزادہ ملتان سے میں بہت شکوزار ہوں کہ اس پہل اس پرام کا حصہ یہ رہے اور اب میں جناب تحتیر اسکری صاحب کی طرف آوں گا ان سے چاہوں گا کہ ان کا ہم کلام سنیں مر محمد و علی محمد بلندہ سلام اللہ امام صلی علی محمد و علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اللہ امام زمانہ کے زہور کے لیے بلندہ سلام اللہ امام صلی علی محمد و علی محمد اللہ امام زمانہ ہاں ہاں کیا کہنے کیا کہنے انہوں جو ہم عریضے لکھنے ہیں ہاں کیا بات سوان ہاں امام زمانہ ہاں ہاں بسی ہے میرے دل میں روز عزل سے بسی ہے میرے دل میں روز عزل سے تمہاری محبت امام زمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ ہو کعبہ ہو ہم ہو کے عیسیٰ ہاں ہاں ہم سبھی امام زمانہ کی انتظار بھی ہیں مدینہ ہو کعبہ ہو ہم ہو کے عیسیٰ ہاں سب کی ضرورت امام زمانہ بسی ہے بسی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ اللہ ہمیں جیتے جی مار ڈالے ناب تو ہمیں جیتے جی مار ڈالے ناب تو آہاں ہاں ہاں تمہاری یہ فرقت امام زمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس پرام میں جو سنائے معصومین ہیں آج کا عنوان بی بی زینب سلام علیہ کے حوالے سے ذکر بی بی زینب سلام علیہ کے عنوان سے یہ پرام چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ تاریخوں میں یہ مہینی اس مہینی کی تاریخ ہے وہ شامل ہے بی بی کی آمد کے حوالے سے تو ہم اسی حوالے سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہیں جناب ترتیلسکری صاحب بھی ہیں تنویر نقی صاحب بھی ہیں اور قاضی مکہ بھی ہیں اور مضمل رزوی صاحب بھی ہمارے اس پرام کا حصہ ہیں اس پرام میں آپ نے دیکھ سنا کہ پاکستان سے بھی ہمارے ساتھ شہزادہ حسین شہزادہ صاحب رات کے اس پہر ہمارے ساتھ رہے اور انہیں بھی خوبصورت کلام پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سے دو چار اشار میں بھی پیش کروں تو ایک قطع ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون پہچان سکے گا وہی ہیں زینب کون پہچان سکے گا وہی ہیں زینب بعد شبیر علی بن کے چلی ہیں زینب کون پہچان سکے گا وہی ہیں زینب بعد شبیر علی بن کے چلی ہیں زینب جس طرح فاطمہ زہرہ تھی مدینے کا نصیب جس طرح فاطمہ زہرہ تھی مدینے کا نصیب کربلا تجھ کو مقدر سے ملی ہے زینب اور اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم بیوی زینب سلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس وقت ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پرگرام کو جو آپ تک پہنچ رہے ہیں اسے لائیو بھی کر رہے ہیں جناب سبان علی حزبانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا کیونکہ ان کا بھی ایک تو کام یہ ہے کہ اس پرگرام کو آنیر کر رہے ہیں بڑا اہم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی اس پرگرام کے اندر میں چاہتا شرکت ہو جائے اور یہ بھی اس ثواب میں بیسط بھی شریک ہیں اور اس طرح سے بھی شریک ہو جائے ہیں میں چاہوں گا سبان میں آپ سے کہ آپ کا کلام ہم سوئے بھر محمد وعالی محمد بلند تسلوہ اللہ محمد محمد میں صرف دو اشار اس میں سے پڑھوں گا جو بھائی ابھی آپ کے آئے ہیں گیست جو بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ یہ دو شیرس کے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر میں اپنے اصل کلام میں چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ وفا جس کا آہا کیا کہنے بڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں آہا کیا کہنے جسے سجدہ کرے سجدہ آہا اسے آہا کہتے ہیں آہا جو ہے شہبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرہ کہے بیٹا اسے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے علی کا خون زہرہ کی دعا حسنین کی چاہت بنے ان سب سے جو ملتے سبحان اللہ اسے عباس کہتے ہیں سبحان اللہ وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 سبحان اللہ سبحان خود آج کا جو موقع ہے اسی صاحب سے آج کا کلام بشہ اللہ ختم ہے فصل کمان بول رہی ہے زین آہ آہ کیا کہنے کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب فضل ہے تیرو شمشی رسنا اوکے ستم کے لشکے تیرو شمشی رسنا اوکے ستم کے لشکے تک گئی سب کی زبان بول رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ختم ہے فصل کما مودتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ مودتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ کیسے جو میں نہ آزاں بول رہی ہے زینب چون رہا ہے عدب نہج بلاغا لفظیں چون رہا ہے عدب نہج بلاغا لفظیں اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے ہو گئی جیت بہتر شہدہ کی صحبت ہو گئی جیت بہتر شہدہ کی صحبت لے کے غازی کا نشان بول رہی ہے زینب اے یزید سے بڑی اور تری کیا ہوگی اے یزید سے بڑی اور تری کیا ہوگی وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زینب خط جس جگہ مات کیا ووز نکلنی تھی وہاں ہاں جس جگہ موت کیا ووز نکلنی تھی وہاں ہاں اس جلالت سے وہاں بول رہی ہے زینب ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب سبحان اللہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ سبحان عزبانی بھائی خوشی کی موقع پر اس میں ہمارے سے شریک ہیں اور بہت خوبصورت کلام آپ نے ان کا سنا اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریاں ہدایی ٹی وی پروگرام جو آپ لائب دیکھ رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہدای ٹی وی لندن سٹوڈیو سے سبحان علی حزبانی ہی صاحب انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ دو ایک ایک شیئر جو ہے مولانا جناب زفر باس نکوی صاحب کا ہے وہ پڑھنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قطع ہے وہ بھی اس میں اس کو ساتھ شریک کروں گا شریکِ سبرِ شہِ مشرکین ہیں زینب شریکِ سبرِ شہِ مشرکین ہیں زینب خدا کی رہاں میں بلکل حسین ہیں زینب اور یہ قبلہ مولانا زفر باس نکوی صاحب کا ایک جو پورا قطع ہے لیکن یہ ایک شیئر مشتر پہنچا تو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا اور اسی کے ساتھ ایک اور قطع جو میں اس میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ لہجے کی گھنگرج سے لہجے کی گھنگرج سے ہی دربار ہل گیا لہجے کی گھنگرج سے ہی دربار ہل گیا ایسا لگا کہ خود علی تشریف لائے ہیں لہجے کی گھنگرج سے ہی دربار ہل گیا ایسا لگا کہ خود علی تشریف لائے ہیں ابباس کی بہن نے کہا دیکھ اے یزید ابباس کی بہن نے کہا دیکھ اے یزید بیعت کو دفن کرنے تیرے گھر میں آئے ہیں اور اسی حوالے سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا حوالے سے ہے اور اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ سے ذکریں بی بی زینب صلی اللہ علیہ اور ہمارے صرف تنویر نقوی صاحب بھی قبلہ موجود ہیں اسی حوالے سے میں تھوڑا سے اس طرف بھی روشن چاہوں گا آپ دال دیجئے کہ وہ جو عرصہ تھا جس میں بی بی تبریغ دین میں جس طرح سے انہوں نے تربیت کی خواتین کی جب امام جو ہے امام کو جو ہے وہ منصب ملا دنیاوی منصب جسے ہم کہتے ہیں تو اس وقت جو بی بی کی خدمات پر اس پر تھوڑا سا میں چاہوں گا روشنی آپ دال دیں تاریخ اسلام میں تفاصیر کے حوالے سے سب سے بڑا نام جو لیا جاتا ہے مورقین اور مفسرین لیتے ہیں وہ جناب عبداللہ ابن عباس کا ہے جو مولا علی کے کزن ہے اور شاگرد ہیں اور فن تفسیر مولا علی سے ہی سیکھا انہوں نے کیا باتا ہے ان سے جب کسی نے یہ پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ کوفے میں جب مولا علی بظاہر خلیفہ تھے تو اس زمانے میں خواتین کے جلسے سے خطاب فرمایا کرتی تھی جناب زینب اور تفسیر قرآن بنائن کیا کرتی تھی تو عبداللہ ابن عباس کے لیے روایت میں یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم ان کا نام نہیں لیتے ہم بنی عاشم ان کو عقیلہ بنی عاشم کہتے کیا بات اور یعنی یہ احترام کی انتہا تھی بے شک کہ تھوڑی سی ناراضگی کا انہوں نے اظار کیا کہ ہم نام نہیں لیتے ان کا اور پھر انہوں نے یہ تفصیل بتائی کہ اس کا اشیر ہے جو میں نے سیکھا ظاہر ہے کہ مجھے کم موقع ملا کہ میں مولا علی سے جو کچھ بھی سیکھ سکا اور وہ تو ہمہ وقت باپ سے قریب رہنے والی بیٹی تھی اور پھر مزید اس پہ جب ہم اب چوتھ امام کی صیرت میں دیکھتے ہیں تو آپ کا ارشاد ملتا ہے کہ میری پھوپی عالم غیر معلمات اور یہی بات صحیح بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ جب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا خدبہ فدق کے مطالق کہ اس کی سنت کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دروازے پہ بیٹھ کے تقاضہ کیا عقیلہ بنی حاشم سے کیا باہ اور انہوں نے پورا خدبہ ایک نشست میں مجھ کو سنایا جو میں نے تحریر کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدبہ جس میں بعض عربی کے ایسے الفاظ آئے ہیں کہ وہ عدق الفاظ ہیں اور ان کو عدق کرنے میں عربوں کو بھی مشکلات پیشت نہیں ہیں وہ ایک ایسا خدبہ ہے بعض مصر وغیرہ میں ہیں اور بعض یونیورسٹیز میں وہ عربی لٹریچر کے طور پر پڑھا جاتا ہے نہ کہ ہسٹوریکل روایات کے لحاظ سے تو آپ سوچئے کہ عبیر زینب کی عمر کتنی ہے اس وقت جب وہ خدبے کو انہوں نے یاد کیا ہے یا سن رہی ہیں یا وہ ان کے حافظے میں محفوظ ہے اور عبداللہ ابن عباس کو سن رہی ہے اس کے مطلب یہ ان کا بچپنا ہے پانچ یا چھے سال کی عمر ہے اور پھر اس کے بعد جو تفسیر بیان فرمایا کرتی تھی کوفے میں خواتیر کے مجمع میں وہ اس کے مطالق بھی یہی ہے کہ کبھی یہ ظاہر ہوا کہ ان کو کسی نے پڑھایا ہو سکھایا ہو اور یہ عطیہ خداوندی تھا اور اس کا اظہار جب ہم پھر دیکھتے ہیں تو کرولہ کے بعد کے سین سے ہم کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ یزید بظاہر اس وقت ایک سوپر پاور کا نام ہے نون ورڈ میں سب سے بڑی حکومت ہے اس کے پاس اس کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ لوگ ڈر جائیں اس کی تعداد سن کے وہ اپنے سب تمام مخالفین کو قتل کر کے ختم کر چکا ہے تقریبا اور اس کے بعد اس خاندان کی ایک عورت سامنے کھڑی ہو اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارے بھائی کہاں گئے تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا یعنی بنی حاشم کے ساتھ اور پھر اس کے بعد وہ شعر پڑھ رہا ہو جس کا مفہوم یہ ہو کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی کتاب تھی بنی حاشم نے حکومت کے لیے کھیل کھیلا تھا اور اس کا جواب وہ صرف ایک عربی فقرے سے دیں دیکھئے وہ کیا چاہ رہا ہے سائیکولوجیکل وہ ہمت توڑنا چاہ رہا ہے ایک اکیلی خاتون کو یعنی اتنا کمزور کر دے اتنے وہ قتل کے واقعات کو دھورا کے جذبات میں ڈوبو دے کہ وہ بول نہ سکے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہم بول نہیں سکتے آواز نہیں نکلتی ہے نہ کہ خاتون سے تو وہ خاتون کیا جملہ استعمال کرتی ہے کہ مارایتو اللہ جمیلہ ہمیں اپنی رب کی طرف سے حسن کے علاوہ کچھ دیکھائی نہیں اب مجبوری یہ ہے اردو زمان کی کہ ہم جمیلہ کا ترجمہ صرف حسن کر سکتے ہیں جو کہ صحیح ترجمہ نہیں ہے یعنی برپور کمپلیٹ ترجمہ نہیں ہے ایک ڈیکوریٹڈ لائف کو کہتے ہیں مارایتو اللہ یعنی بچپنے سے اب تک ہم نے اللہ جو کچھ ہمیں دکھایا ہے وہ انامات ہیں کہ ہمارے گھر میں نبوت وہ ہم نے دیکھی ہمارے گھر میں امامت وہ ہم نے دیکھی ہمارے گھر میں عصمت وہ ہم نے دیکھی ہمارے گھر میں ولایت وہ ہم نے دیکھی تو تو کیا بات کر رہا ہے کہ اگر ہمارے بھائی کو قتل کر لیا ہے تو یہ کون سا کمال کیا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہمتیں ٹوٹ جائیں آج اگر آپ دیکھیں کہ اسی لاکھ لوگ ظاہرین جمع ہو رہے ہیں کروالا میں تو وہ کس کی وجہ سے بے شک بے شک اگر صبح سے شام تک تیرانبے ہزار مرتبے درود اس دنیا میں پڑھا جا رہا ہے ایوری منٹ تو وہ آج بی بی زینب کی وجہ سے بی بی زینب اگر آج آپ لٹریچر میں یہ دیکھیں کہ امام حسین اسلام وہ ذات ہے کہ سب سے زیادہ ذکر اسلامی لٹریچر میں یا اشار میں ان کی سنہ میں ملتا ہے آپ بے شکر چاہے مرسیہ ہو چاہے منخبت ہو چاہے وہ کچھ ہو تو یہ کس کی وجہ سے بظاہر تو یزید نے ایک ایسا انتظام کیا تھا کہ اپنے مخالف خاندان کو ایک سہرہ میں جنگل میں گیر کے چاروں طرف سے قتل کر دیا ان کے سارے مردوں کو عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین نام کو دنیا جانتی نہیں جس طرح اس کی پلاننگ بھی یہی تھی اور لوجک بھی یہی کہتی نہیں ہونا چاہیے تو یہ کیسے ہوا یہ صرف ایک ذات ہے ایک خاتون کی ذات ہے بے شک ان کی عظم و حمت کی یہ داستان ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر یہ کہا جائے غلط نہیں ہے کہنا کہ کربلا کی وجہ سے دین آج موجود ہے بے شک ایسے ہی اور بیز دینب کی وجہ سے کربلا موجود ہے کربلا موجود ہے ورنہ تاریخ میں تذکرہ کیا کہنے سبحان اللہ اور اس کو میں اگر سم اپ کروں صرف ایک شعر میں کہ حسین مرد رہے انقلاب ہیں گویا حسین مرد رہے انقلاب ہیں گویا یہ عورتوں میں عمل کی کتاب ہے کتاب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب میں جو گزائش کروں گا آہ قاضی مکہ صاحب سے کہ ان سے کلام سنیں آہ بر محمد وعالی محمد بلندہ سلوات اللہ محمد وعالی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علی محمد وعالی محمد نا بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ نا بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو حمد علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو ہاں سبحان اللہ کسی کا نفس کسی کا وسیم کسی کا کفیم کسی کا نفس کسی کا وسیم کسی کا کفیم یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو سبحان اللہ سبحان اللہ علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو سبحان اللہ علی پہ آئے ہے مولا کہاں کی موت بس اب زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو سبحان اللہ اندھیرہ ہو غیر ممکن ہے کیا کہنے ہو جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو سبحان اللہ سبحان اللہ علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو سبحان اللہ سبحان اللہ جواب تربت میں فریشتوں کیسا سوال جواب تربت میں اب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو کیا کہنے کیا کہنے علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو سبحان اللہ سبحان اللہ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نبھول قید صل على محمد و آل محمد اللہ صل على محمد و آل محمد و آل محمد اور یہ تھے جناب قاظم اقا صاحب اور میں جناب مظم صاحب آپ سے چاہوں گا جب ہمارے پر صرف پانچ منٹ اٹیج چکے ہیں اور اسی حوالے سے میں چاہوں گا جو بھی آپ کلام پیش کرنا ہے محمد و آل محمد بلندتا ہے سبحان اللہ اللہ صل على محمد محمد اللہ محمد کیا کہنے کیا کہنے یہ دل سے میرے میں یہی سوچا تھا کہ اس پروریم کا آخر اختتام جائے امام زمانہ کے کلام بھی بہت بہت شکریہ آپ کا دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ زہورِ مام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ زہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے کہ علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر ہو ساری خلقِ خدا موت کے دہانے پر جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو کہ زہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے سنا کی نوک پہ اٹھے گا کہ لائے خیبر کفن ہوا کا ملے گا نہ خاکا بستر اجل چباتی پھرے لاشِ مرحب و انتر جو ذلفِ قارِ علی بین عام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ زہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے کرے گی موجِ ہوا ظلم کو رسن بستا زمین بند کرے گی فرار کا رستا وہ برسِ آگ جو درباریوں کو ہو سکتا وہ برسِ آگ جو درباریوں کو ہو سکتا اگر زبانِ فدق ہم کلام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ زہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے حقیقی صورتِ اسلام بھی آیا ہوگی نگاہِ عدلِ زمانے کی پاسبا ہوگی پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی عزا ہوگی پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی عزا ہوگی پہے نماز جو حاضر امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ زہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے تمام ہو جائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علمہ محمد یہاں پہ بہت شکریہ داروں کتنوی نبی صاحب آپ کا کعاظی مکہ صاحب آپ کا اور مزمبر نبی صاحب آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ موسی نبکہ صاحب کا تحضی سے مشکول ہوں کہ وہ بھی انہوں نے بھی ہما ساتھ تعاون فرمایا اور ہما اس قرآن کا حصہ بنے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہتا کہ چلوں کہ بی بی زینب صلی اللہ کے حوالے سے یہ قرآن تھا اور اس میں جو کہ تنوی نبی صاحب نے بھی یہ کہا اسی حوالے سے کہوں گا کہ یزید کی تمام پالیسیز جو تھی جو وہ سوچ رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ گھیر کے سب کو گھیر کے وہ اس طرح سے ختم کر دے گا کہ یہ نام نہیں رہے گا رسول کریم کا نام نہیں رہے گا اللہ رب کریم کا نام نہیں رہے گا اور وہ جس طرح سے پروپیکنڈا کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اس میں کامیاب ہوگے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے اس کو ناکام کیا اور اس کی تمام پالیسیز کو دفن کر دیا اگلے برامتے کے لئے اجاز دیجئے اللہ علیہ وسلم